دار اور طاقت کی یہی دکت ہوتی ہے کہ جب یہ ختم ہوتا ہے تو لوگ آپ کا نام آپ کی پہچان بھول جاتے ہیں یاد رہتا ہے تو صرف اور صرف جب آپ اس کرسی پر براجمان ہوتے ہیں تو وہ آپ کے کام آپ کے کارنامے اور آپ کے وہ کیے گے دسخط جو کے بعد میں صدیوں یاد رکھے جاتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں جنرل باجوہ اس وقت پاکستان کی چیف آف آرمی سٹاف ہیں مگر آج ایک نئے آرمی چیف کی تیناتی کا معاملہ تھا ان کی سمری پر جب دسخط ہوئے دسخط ہونے سے پہلے ہی جب وہ نامزد ہوئے اس کے بعد جنرل باجوہ کا نام لوگ بھول گئے جنرل باجوہ کو لوگ دیکھ نہیں رہے آج صبح سے میں دیکھ رہوں میرے سامنے ٹیلویجن سکرینز چل رہی ہیں وہاں پر نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ہی تصاویر نظر آ رہی ہیں انہی کے ہی لوگ گیت گا رہے ہیں انہی کے ہی قصیدے پڑے جا رہے ہیں اور انہی کا ہی ذکر کیا جا رہے ہیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب آپ سے طاقت کا جو اقتدار ہے وہ منتقل ہوتا ہے تو پھر لوگ آپ کو بھول جاتے ہیں اور نائقتدار کو یاد رکھتے ہیں سلام جو ہیں وہ شخصیات کو نہیں اخدوں کو ٹھکے جاتے ہیں اسی طرح جنرل باجوا نے اپنی آخری تقریر میں کہا کہ شخصیات اور اخدے جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتے ملک میٹر کرتا ہے پاکستان میٹر کرتا ہے اور اگر کسی نے انڈویجول طور پر پاکستان کو نقصان پہنچایا تو اس کا ہمیازہ ملک کو نہیں بکتنا چاہیے اور اگر کسی نے کوئی ذاتی حیثیت سے کوئی حرکت کی ہے تو اس کا ہمیازہ اس کا نقصان بھی ملک کو نہیں بکتنا چاہیے جبکہ دوسری طرف جنرل باجوا کو اگر دیکھا جائے تو انہیں دونوں پارٹیز کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا جب جنرل باجوا نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ جب عمران حان کی گورنمنٹ آئی ارٹی ایس سسٹم بیٹھا تو ایک سیاسی جماعت یعنی مسلم لیگ نون اور دیگر اس کے ساتھ جو جماعتیں تھی انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ جنرل باجوا نے یہ ارٹی ایس سسٹم بیٹھایا اور اس کو سیلیکٹ کر کے عمران حان یعنی پاکستان تاریک انصاب کی گورنمنٹ لائے جبکہ دوسری طرف جب اعتماد کا ووٹ ہوا تو جنرل باجوا کہتے ہیں کہ اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ ہم نے رجیم چینج کی ہم نے بیرنی طاقتوں کی مانی اور ہم نے اپنے ملک کے خلاف کام کیا جنرل باجوا کو دونوں پارٹیز کی طرف سے تنقید کا سامنا تھا آج وہ ان کی جگہ ایک نائے آرمی چیف کی تیناتی کا الان کر دیا گیا ہے کچھ دنوں بعد اقتدار منتقل ہو جائے گا اور رسمی کاروائی میں جنرل باجوا اپنی چھڑی کے ساتھ اور جو فوجی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف کی جو کمان ہے وہ جنرل آسم منیر کے حوالے کر دیں گے اور پھر وہ پاکستان کے نائے آرمی چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے جبکہ جنرل آسم منیر جو ہے اس کے حوالے سے آج صبح سے تقریبا تمام ٹیلی ویزن ریپورٹس کر رہے ہیں وہ ان کے قصیدے بھی پا رہے ہیں وہ ان کا ماضی بھی بتا رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑے نیک شگون ثابت ہوں گے یہ آج پہلا دن ہے اور پہلے دن میں جتنی واوا ہو رہی ہے وہ دیکھنے لائک ہے اور یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا جبکہ جنرل آسم منیر جو ہے ان کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی خصوصیات جو بتائی جا رہی ہیں وہ دو جو اس وقت پاکستان آرمی کے اندر دو انٹیلیجنس ونگز ہیں ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی وہ دولوں کو کمان کر چکے ہیں اس کے بعد وہ دیگر جو اہم پوسٹے ہیں وہ ہاں پر بھی رہ چکے ہیں انٹیلیجنس میں بھی رہ چکے ہیں اور مذہبی لحاظ سے وہ حافظ قرآن بھی ہیں جس کی وجہ سے بارت میں کافی ولولا مچایا جا رہا ہے اور کافی پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اور بارت یقیناً حفظدہ ہے اور پاکستان میں جب بھی کسی نائے آرمی چیف کی تائناتی ہوتی ہے تو دشمن ملک یعنی پڑوسی ملک وہ حفظدہ ہوتا ہے اور اسے ہونا چاہیے اصولی طور پر اس کا حق بنتا ہے جبکہ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ ابھی کچھ منٹ پہلے ہی جو ہے وہ واضح ہوئی جب صدر پاکستان نے سمری پر دسخط کر دیئے اور انہوں نے واضح علامیات جاری کر دیا اس سے پہلے ایک حیجان کی قیفیت تھی اور یہی سمجھے جا رہا تھا کہ عمران حان روایتی انداز میں اس دفعہ بھی کوئی سرپرائز دیں گے اور چیف آف آرمی سٹاف کی تائناتی کے معاملے پر بھی کوئی گڑ بڑ ہوگی مگر جب عمران حان نے اس طرح کا کچھ نہیں کیا تو اس سے بہت چیزیں واضح ہو رہی ہیں اور سب سے پہلی چیز یہ واضح ہو رہی ہے کہ عمران حان کا پریٹ گراؤنڈ میں جو ہلکاپٹر اتارنا تھا جس کے حوالے سے دو دن سے مذاکرات جاری تھے بات چیت جاری تھی آج اس کی جی ایچ کیوں نے اجازت دے دی ہے عمران حان اب پنڈی میں احتجاج کر پائیں گے جبکہ اسلامباد سے ریلی گزارنے کی بھی اسلامباد انسامیہ نے اجازت دے دی یہاں سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ برف پگل چکی ہے جبکہ دوسری طرف کچھ دن پہلے عساقڈار اور صدر پاکستان کی جو ملاقات تھی اس پر بھی سینئر جو سیاسی ماہرین ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ برف پگل چکی ہے اور حالات نارملائز ہو رہے ہیں اب دیکھنے یہ ہے کہ 26 تاریخ کا درنہ کس طرف جاتا ہے یہ جو جلسہ آئے جو درنے میں کنورٹ ہوتا ہے یا پھر یہی سے ختم ہو جاتا ہے اور اگر یہ انتشار کی طرف آتا ہے تو اس سے کون اور کیسے نپٹے گا اور کیا پکستان تاریخ انصاف اپنا ایک اور محاذ اپنے سامنے کھڑا کرے گی یا نہیں اپنا ڈیز زیدہ کی ارکی گا میرے چینل کا بھی اللہ نکے باہر